اپنی ائر کنڈیشنر گاڑی سے اترا ہی تھا کہ اچانک ستپال کی نظر بھٹے پر مزدوروں کے بیچ اینٹ ڈھوتیک آٹھ دس ورش کے بچے پر گئی وہ بندوق سے چھوٹی گولی کی طرح تیز خدموں سے اس کے قریبہ پہنچا بھٹے کی راک سے لطپت چتڑے ہو چکے کمیز کے ٹوٹے بٹن سے بے پروا وہ بچہ پوری طاقت لگا ایک ساتھ کئی اینٹوں کو ہاتھ میں اٹھائے ان جوان ادھیڑ مزدوروں کے سنگ قدم سے قدم ملا رہا تھا تمہیں یہاں کام پر کس نے لگایا ہاتھوں میں اٹھا رکھی اینٹے وہیں زمین پر پھکوا کر لگ بھگ ڈانٹتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ ستپال اسے ان مزدوروں سے الگ لے آیا بابو جی کام کرنے دیجئے نا میرے باپو کو چھوٹ لگی ہے بچے اپنا کام چھوٹتا دیکھ ستپال سے ونطی کرنے لگا چھوٹ کیسے لگی تیرے باپو کو ستپال نے بچے کا ہاتھ چھوڑ دیا یہی بھٹے پر اینٹے لوڈ کرتے وقت ٹریکٹر کی ٹولی باپو کے پیر پر گر گئی تھی اس بچے کو جتنا معلوم تھا اس نے بتا دیا علاج کرایا ستپال نے بچے سے جاننا چاہا نہیں پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے کام پر نہیں آ پاتے پیسے بھی نہیں ہیں یہاں کام پر تجھے تیری ماں نے بھیجائے بچے کی عمر اور اس کٹھن کام کو دیکھتے ہوئے اسے کام پر بھیجنے والے اور کام پر رکھنے والے دونوں پر ستپال کو غصہ آ رہا تھا نہیں ماں نے تو مجھے سکول بھیجا تھا پھر تمہیں آنکیوں چلے آئے سکول میں مجھے تو کھچڑی مل جاتی ہے لیکن ماں باپو بھوکے رہ جاتے ہیں یہاں سے مزدوری لے کر جاؤں گا تو کسی اینٹ بھٹے کی مزدوری سے اپنے زندگی کی شروعات کر اس بھٹے کا مالک بننے تک کا سفر تیہ کر چکے ستپال کے دل میں اس بچے کے معصوم شبد کیل کی طرح چھپ گئے اس نے بچے کی باک بیچ میں ہی کٹ اس کی کمیس پر جمی بھٹے کی راکھ کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑتے ہوئے پوچھا پڑھائی میں من لگتا ہے ہاں ہمیشہ سکول میں ماسٹر جی مجھے ہی مالیٹر بنا پوری کلاس کے سامنے گنیتی پہاڑا دھورانے کو کہتے ہیں بچے اپنی آنکھوں سنگ چہرے کو پہنچتے ہوئے مسکر آیا اچھا تجھے پہاڑا آتا ہے ہاں پورے بیس تک بچے کا آتم وشواس دیکھنے لائک تھا پکہ ایک دم صحیح صحیح لکھ کر دکھائے گا اتنا سنتے ہی وہ ہنہار بالک مہی پڑی ایک سوکھی لکڑی کو اپنی کلم بنا اور دھرتی کو خالی پننا سمجھ بیس تک کے پہاڑے کی سوچی تیار کرنے میں جھٹ گیا لگ بگ بیس منٹ بیتے ہوں گے اور بیس تک کے پہاڑے کی سوچی تیار تھی بینا کسی غلطی اور بھول چوک کے بچے کی مسکران بتا رہی تھی کہ اس نے قلاف فتح کیا ہے شاباش اب تم گھر جاؤ ستپال نے بچے کے ماتھے پر سنے سے اپنا ہاتھ پھیرا نہیں ابھی کام باقی ہے شام کو مزدوری لے کر جاؤں گا بچے نے بھٹے کی اور امید بھری نگاہوں سے دیکھا تم نے تو اپنا کام پورا کر دیا وہ بھی پورے بیس دنوں کا اپنے ہاتھوں زمین پر لکھی پہاڑے کی سوچی کی اور دیکھ بچہ مسکران اور بچے کے ساتھ ساتھ ستپال بھی اچھا سمجھ گیا لیکن اس کے لئے تو مجھے مزدوری نہیں ملے گی نا بچہ اچانک اداس ہو بولا مزدوری تو مزدوروں کو ملتی ہے تمہیں تو پگار ملے گی پگار اس کے لئے یہ شبت بلکل نیا تھا ہاں پگار پڑھنے لکھنے والے مزدوری نہیں کرتے وہ اپنے لائق کام کرتے ہیں جیسا کہ آج تم نے کیا ستپال کو احساس ہو گیا تھا کہ آخر اس کے بھٹے پر کام کرتے ہوئے ہی تو اس بچے کی پتا گھائل ہوئے اور یہی وجہ رہی ہوگی کہ سکول جانے کی عمر میں وہ مزدور بننے کو مجبور ہوا آپ سچ کہہ رہے ہیں بھٹے کی راک سے ملن ہوا چہرہ تازے گلاب سا کھلوٹھا اس اینٹ بھٹے کا مالک ستپال بھی مسکر آیا منشی جی پورے بیس دن کی پگار کے ساتھ اسے اس کے گھر پہنچا آئیے اور اس کے پتا کے علاج کا انتظام کروائیے اپنے مالک کے اچانک بھٹے پر پہنچنے کی خبر سن ابھی ابھی کہیں سے دوڑ بھاگ کر وہاں تک پہنچا منشی اپنی لاپروہی پر شربندہ کن تو اپنے مالک کی بھاوناوں کو سمجھ پانے میں اسمرت حیران تھا اپنی پگار لیتے اس بچے کی مسکان دگنی سے چوگنی ہو گئی جب ستپال نے مسکراتے ہوئے اسے ٹوکا چالیس تک کا پہاڑا یاد کر بیس دن بعد پھر سے کام پر آ جانا اس بچے کی مسکان میں مانو اچانک اس کا خود کا بچپن مسکرہ اٹھا تھا دوستو اسٹوری کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی اور بھی بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ضرور فالو کریں دھنیواد